ہیلو دوستو سواغت ہے ایک بار پھر سے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایسٹر کلاسس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی پڑھیں گے مایکرو فائل ایریا لاروہ آف بوچر ایریا تو مایکرو فائل ایریا لاروہ کیا ہے اور اس کا فگر کیسے بنانا ہے ایک جام میں اس کی ہیڈنگ کیسے ایرنج کرنا ہے آپ کس لیوز میں کہاں پر دیا گیا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے مادھم سے دوں گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ساری سمسیوں کا سمادھان میں خود کروں گا آپ ویڈیو کے لاشٹ تک بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے تو چلیے آئیے دوستو ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ وچر ایریا بینکراپٹی کا جو یہ لاروہ ہے مایکرو فائل ایریا یا آپ کے سلیبس میں کہاں دیا گیا ہے تو جو یو پی سٹیٹ اینورسٹی ہے جو اس کا یونیفائیڈ سلیبس ہے اس میں بیسی تھرڈیئر جیولوجی کے فرسٹ پیپر میں فرسٹ یونیٹ میں جو پیرا سائٹولوجی کی یونیٹ ہے اس میں کئی پیرا سائٹ انیمیل آپ کو پڑھنے ہیں اس میں سے ایک بوچر ایریا بینکراپٹی ہے اور بوچر ایریا بینکراپٹی کی کیا اسٹرکچر ہے کیا اس کی لائپ سائیکل ہے کیا اس کی روگ جنکتہ ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کر رکھا ہے اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ چینل پر جا کر کے پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ چل گ ملا لی جیگا یہ کوششن بہت ہی مہت پورڈ ہے ایک جام میں بار بار پوچھا گیا ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں یہاں پر انسالب ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں 2014 میں کوششن نمبر دو پوچھا ہے بوچر ایریا کے مائکرو فائل ایریا لاروہ کا برڈن کیجئے تو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ کو پڑھنا اتی آوستق ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں مائکرو فائل ایریا لاروہ کیا ہے تو بوچر ایریا بینکراپٹی کا یہ لاروہ ہے جیسا کہ آپ کو یہاں سے خود پتا چل جا رہا ہے اب اس کے بارے میں لکھنا کیسے ہے کیا لکھنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے یہاں پر ایسے چل رہے ہیں تو دیکھئے آپ کو سب سے پہلے ایک جام میں جب کوششن پوچھے گا تو آپ کو ہیڈنگ ڈال دینا ہے مائکرو فائل ایریا لاروہ اور پھر اس کے نیچے لکھنا شروع کر دینا ہے تھوڑا سا لکھنے کے بعد تب فگر بنائیے گا تورنت فگر نہیں بنانا ہے تو شروع میں آپ کو کیا لکھنا ہے they are very active and move both with and against the blood stream دیکھئے بہت ہی important line ہے یہ آپ کو سب سے پہلی line میں دکھانا پڑے گا they are very active and move یہ جو لاروہ ہے بوچر ایریا بینکراپٹی کا جو یہ لاروہ ہے مائکرو فائل ایریا یہ پوری طرح سے active ہوتا ہے and move both یہ move کرتا ہے both کا مطلب دونوں طرف کدھر کدھر دونوں طرف with and against دیکھئے with and against with کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور against کا مطلب ہوتا ہے بپریت اب کس کے ساتھ کس کے بپریت یہاں پر دیکھے لکھا گیا ہے blood stream یعنی جو رکت کی دھارہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی flow کرتا ہے چلتا ہے move کرتا ہے اور اس کے بپریت بھی flow کرتا ہے تو یہ جو لاروہ ہے اب سوچئے بپریت اگر flow کر رہا ہے بپریت اگر اس کے against جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ very active یا بہت زیادہ active ہوتا ہے کون مائکرو فائل ایریا لاروہ ابھی ہم اس figure کے بارے میں detail میں آپ کو بتائیں گے figure بنانا must ہے exam میں 100% آپ کو figure بنانا ہی پڑے گا تب ہی پورا number ملے گا کہ وہ لکھنے سے number نہیں ملے گا اب آئے پھر آگے دیکھتے ہیں دیکھے لکھا گیا ہے body colorless and transparent اس کی جو body ہوتی ہے وہ colorless ہوتی ہے یعنی کہ اس کا کوئی business color نہیں ہوتا ہے یہ colorless ہوتی ہے اور transparent ہوتی ہے یعنی کہ یہ پاردرسک ہوتی ہے اس کے آر پار دکھائی دے سکتا ہے ایسے normally اگر آپ جلدی جلدی میں دیکھیں گے تو لگے گا کہ مائکرو فائل ایریا لاروہ نہیں ہے یعنی کچھ ہے ہی نہیں جب آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ مائکرو فائل ایریا لاروہ ہے وہ ابھی مائکروسکوپ سے اور وہ بھی staining کرنے کے بعد اگر staining نہیں کی گئی ہے اس کو color نہیں کیا گیا تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ مائکرو فائل ایریا لاروہ ہے اب دیکھیں پھر آگے کیا ہے interior end blunt and posterior end pointed سیدھی سی بات آپ کو ہے یہ figure دیکھ کر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ interior end blunt یہ دیکھیں اس کا interior end ہے اور یہ کیا ہے posterior end ہے تو interior end دیکھیں کیا ہے blunt اور posterior end کیا ہے pointed ہے تھوڑا سا نکیلا ہے figure سے خود پتا چل جا رہا ہے پھر آئے یہ دیکھیں کیا ہے next point میں آپ کو کیا لکھنا ہے تو مائکرو اسکوپک یہ جو مائکرو فائل ایریا لاروہ ہے یا مائکرو اسکوپک ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے figure میں حالانکہ بڑا دیکھ رہا ہے لیکن اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے مائکرو اسکوپ سے دیکھتا ہے تو مائکرو اسکوپ سے دیکھتا ہے لیکن کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہاں پر اس کی size بھی بتا دیا گیا ہے 0.2 to 0.3 mm یہ اس کی کیا ہے مائکرو فائل ایریا کی اوسطن size ہے یعنی 0.2 سے 0.3 تک long یعنی کی یہ long ہوتا ہے اور پھر کیا ہے surrounded by delicate cuticle seat surrounded by delicate cuticle seat surrounded کا مطلب گھیرا ہوتا ہے delicate کا مطلب ایک کومل یعنی کی ملائم لچیلی delicate cuticle seat دیکھیں جو اس کے سب سے باہر کی covering ہے یہ cuticle seat ہے seat کا مطلب کیا covering باہر سے ایک گھیرا کبر تو دیکھیں cuticular body seat یہی جو باہر کی covering ہے اسی کو آپ کیا کہیں گے cuticular body seat اور اسی سے یہ گھیرا ہوا ہے تو آسان ہے نا پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہے یہاں تک آپ سمجھ لیے تھے body consist of surface covering of flattened epidermal cell and contain nuclei دیکھیں یہ جو باہر کی cuticle ہوتی ہے اس کے بعد بھی body کی covering ہوتی ہے اسی سے body consist ہوتی ہے دیکھیں کیا لکھا گیا body consist of surface covering جو body consist ہوتی ہے ایک surface covering سے consist ہوتی ہے اور وہ surface covering surface کا مطلب ستہ covering کا مطلب cover باہر سے surface covering of flattened epidermal cell flattened کا مطلب چاوڑی چاوڑی یا چپٹی چپٹی epidermal cell دیکھیں 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 کہاں لکھا گیا یہاں پر دیکھیں ہے subcuticular cell اور epidermis یہی دیکھیں جو چاوڑی چاوڑی ایسے cell بنی ہے نا یہی جو ہے flattened epidermal cell ہے اور یہی surface covering ہے اور اسی سے دیکھیں چاروں اور اس کی body consist ہوئی ہے جیسا figure وہ ایسا آپ کو لکھنا ہے تعلق دونوں کا ہونا چاہیے ایسا نیک figure میں کچھ اور بنا دیجئے لکھیں کچھ اور تو اچھا نہیں رہے گا پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہے contain nuclei یہ جو epidermal flattened cell ہے یہ contain nuclei دیکھیں اس کے اندر تمام دیکھیں ایسے nuclei میں نے بنایا ہے اور آپ بھی exam میں ایسے ایک دم بالکل figure بنائیے گا next دیکھیں کیا ہے important structure اور اب جو اس کی important structure ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دینا ہے تو دیکھیں important structure کیا ہے یہ دیکھیں oral style ہے یہ دیکھیں oral style ہے future میں ہی جا کر کہ mouth بن جائے گا مخ پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہے nerve ring band nervous system کا part ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہے nephrediopore nephrediopore کا مطلب کیا ہوتا excretory argon کا pore جسے excretion جسے کیا کہتے ہیں اوتصارجن کرنے کے لیے جو pore ہوتا ہے اوتصارجیت جو پدارت اوتصارجن کے لیے نکلتے ہیں اوتصارجیت ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہے ایک pore ہوتا ہے اسے nephrediopore کہیں گے اور پھر دیکھیں کیا ہے bladder bladder کا مطلب جس میں یہ excretory material یعنی کہ اوتصارجی پدارت جس میں بولتے ہیں bladder کا مطلب آس ہے اور پھر اس کے بات دیکھیں کیا ہے renate cell renate cell کا مطلب بیوی excretory argon سے جو سمبند cell ہیں اس کو کیا کہیں گے renate cell پھر اس کے بات کیا sub cuticular cell rep dermis یہ دیکھیں sub cuticular اتھو ep dermis ہے اس کو ابھی میں نے بتایا ہے دیکھیں یہ باہر کی کیا ہے cuticular اور اس کے نیچے کیا ہے sub cuticular sub کا مطلب up sub سے mean پہ تو یہ ہے cuticular لیکن اس کے نیچے ہے تو سب cuticular جیسے جو مکھے ہوتا ہے تو اس کے جو نیچے ہوتا اس کو up بولتے ہیں تو اسی طرح سے sub cuticular cuticular کی نیچے sub cuticular یعنی کی جو up cuticular جیسے آپ کہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے epidermis اسے آپ epidermis بھی کہ سکتے ہیں somatic cell body کے اندر generative cell کو چھوڑ کر جو سب کو سکھکا پائی جاتی ہیں اس کو somatic cell جسے ہندی میں کائک کو سکا یا پھر دہ ہی کو کہتے ہیں آپ اسے نوٹ کرتے جائیے کہیں پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے inner mass یہ دیکھئے جو گاڑھا مطلب darkly stain ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ stain کریں گے تو آپ کو یہ دیکھے گا پھر اس کے بعد دیکھئے یہاں پر large cell ہے چار کی body بڑی بڑی کو شکائیں ہیں جو somatic cell کے انتر گتھی آتی ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے anus ہے future میں یہ کیا بن جائے گا anus بن جائے future anus آپ اس سکتے ہیں یہ last میں tell ہے تو اب ہم یہاں بتا رہے تھے important structure are وہ ہی ساری structure یہاں پر ہے future mouth or oral stylet یہاں پر دیکھئے دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھئے نرو ring band یہاں پر دیکھئے نرو ring band دیا گیا ہے یہ آپ ایک جام میں بھی آپ ایسا highlight کر کے ساری structure کا نام لکھئے گا اور پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے نی پور پور یعنی کی excretion کرنے کے لئے جو پور ہے اور یہاں پر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے رینیٹ سیل یہاں پر میں نے دکھا یا یہ رینیٹ سیل ہے اور پھر اس کے بعد دیکھئے کیا ہے دارک لی سٹینڈ اینر ماس یہاں پر دیکھئے دارک لی دیکھے کیا ہے future anus یعنی کہ anus یہاں پر لکھا گیا future anus یعنی اب تو اس کو کچھ بھی anus سے کچھ باہر نہیں نکال نکال اس کا مطلب future میں اب جب جس کا ڈائیجیشن ہوگا تب anus کی آؤ سکتا پڑے گی انس کا مطلب گود اور پھر مائکرو فائل ایریہ ہے وہ day night periodic سو کرتا ہے یعنی دن رات کا periodic دیکھے کیا ہے جب دن میں بیگت جاگتا رہتا ہے یعنی کہ جس پرسن کے اندر یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ پیرا سائٹ ہے اور پیرا سائٹ ہے تو ہیومن پہ رہتا ہے مچھر پہ بلڈ ویسل ہیں اس میں چلا آتا ہے تو جب رات کے سمی ہم سوتے ہیں تو اس سمی وہ ہے اس کے پاس آجاتا ہے اور اس سمی جب پھر مچھر ڈنگ مارتا ہے تو پھر اس کے ڈنگ میں چلا جاتا ہے اور پھر مچھر کے اندر لائف سائیکل چلنے لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دے اینڈ نائٹ پیری آڈ سیٹی اور اس کو نام کیا دیتے ہیں دیورنل رائی دم اگر ایک نمبر میں پوچھے گا تو آپ کو اس میں بھرمیت نہیں ہونا ہے سیدھے سیدھے آپ کو کہہ دینا ہے کہ مائکرو فائل ایریا سوچ دے اور نائٹ پیری آڈ سیٹی ان دا کیس آف ڈے ایٹ گو انٹو ڈیپ بلڈ اور نائٹ کمز آؤ آن دا پیری فرل بلڈ بیشل یعنی راتری کے سمائے ایک دم پیری فری پر آ جاتا ہے تو یہ ہی کیا ہے دیورنل رائی دم تو آپ اسے بڑے آرام سے ڈیپ آئند کر سکتے ہیں نیکس دیکھ کیا دی مائکرو فائل ایریا دو نائٹ انڈر گو فرد ڈیبلپ منٹ آپ کو یاد رہے کی ہیومن باڈی کے اندر مائکرو فائل ایریا ڈیبلپ کر کے پھر کسی اور اسٹیج میں نہیں بدلے گا یہ آپ جانتے رہیے جب مچھر کے دور سک کر لیا جائے گا تو مچھر کی باڈی میں یا دوسرے سٹیج میں بدلے گا ہیومن باڈی میں یہ کسی سٹیج میں نہیں بدلے گا مائکرو فائل ایریا کے روپ میں ہی پڑھا رہے گا حالانکہ یہ بھی آپ جانتے رہے اگر مچھر اس کو سک نہیں کیا تو اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی لیکن کسی دوسرے فام میں یہ چینج نہیں ہوگا اب نیچ دیکھئے پھر آگے کیا ہے یہ آپ جانتے رہے کہ منوسیٰ کے سریر میں جو اس کی لائف سائیکل ہوتی ہے اس کے برث سے لے کر سات دن تک ہی رہتی ہے اگر سات دن کے اندر میں اس کو مچھر یعنی کی موسیٰ سک نہیں کیا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے سک ڈیتھ سک ڈیتھ موسیٰ موسیٰ میں نے ابھی بتایا ہے کہ سات دن کے اندر میں ہی موسیٰ دوارہ یا سک کر لیا جاتا ہے چوس لیا جاتا ہے اور پھر اس کی life cycle چلے جاتی ہے کہ موسیٰ کے اندر یعنی مچھر کے اندر پھر اس کے بعد دیکھئے آخری line کیا ہے اگر سات دن کے اندر میں سک دوارہ سک نہیں کیا گیا تو کیا ہو جائے گی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اب آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا figure کے بارے میں بتا دیتے ہیں کیسے آپ کو بنانا ہے تو سب بنانا دیکھ اس طرح سے آپ ایسے کرتے چلے جائیں گے بڑے آرام سے بن جائے گا پھر ایسے ایدھر بھی بنا دینا بیچ میں دیکھئے کیا آپ کو somatic cell بنا دینا ہے دو تین structure complex ہے oral stylet ہے اور یہ دیکھ رنگ ring band ہے اور پھر یہ دیکھ آپ کو یہ پر یاد رکھ رکھ 3 4 مکھ structure ہے اس آپ کو دکھا دینا ہے اور exam میں ایسے figure آپ بنا دینا ہے بہت ہی آسان ہے آسان ہی سے بنا کر کے اور بہت ہی آسان ہے اس لکھ کر کے آپ number لے سکتے ہیں تو دوستو میری سمجھ سے آپ کو یہ clear ہو گیا ہو گا کی مائک رو کی ہے کتنا important ہے اس exam میں لکھ نکھنا کیسے ہے figure کیسے بنانا ہے آپ کو کتنا اچھا لگا یہ آپ مجھے comment box میں بتائیے پورا ویڈیو دیکھنے کے